دوسرے طرف آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں ایران کے اس وقت پہنچے ہیں اور وزیراعالہ پنجاب مریم نواز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایرانی صدر کی لاہور آمد ہوئی ہے اور وزیراعالہ پنجاب مریم نواز ان کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور بڑا پرتباہ کے استقبال کیا جا رہا ہے جو کشامدی یہاں پر بینرز ہیں وہ آویزہ کیے گئے ہیں پورے شہر میں سیکیورٹی کو ہائی الیرٹ کیا گیا ہے ایرانی صدر کا تین روزہ دورہ ہے جس پر وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور جس موقع پر یہ دورہ کیا گیا ہے سب کی نظریں ایران پر ہیں انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں اس ٹوائل کے ساتھ ایران کے ایسے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور کراچی میں بھی آج ان کا دورہ متبقی ہے اور اس وقت وہ لاہور پہنچے ہیں جہاں پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے مریم نواز ان کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مریم اور انگزیب بھی یہاں پر موجود ہیں بلال یاسین کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ان کے استقبال کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور پنجاب کابینہ کے دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ایرانی صدر کے استقبال کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ان کے ساتھ خاتون اول بھی اس دورے پر موجود ہیں تین روزہ دورہ ہے ایران کے صدر کا سید ابراہیم رئیسی کا جو کہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں اس کے بعد کراچی آئیں گے یہاں پر بھی سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں اور آپ اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے مناظر ہیں یہاں پر وہ دورے کے بعد پھر کراچی پہنچیں گے جہاں پر ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا پورے شہر کو سجا دیا گیا ہے انہیں استقبال کے لیے اس وقت پہنچیں ہیں ان کے اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ کراچی اور لاہور دونوں شہروں میں عام تاتیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے تمام نجی اور سرکاری دفاتر و تعلیمی ادارے آج بند رکھے گئے ہیں اور صدر کی تمام مارکٹس کو بھی بند کیا گیا ہے اس وقت وہ لاہور پہنچے ہیں جہاں پر مریم نواز ان کا استقبال کر رہی ہے اور تقریباً دو بجے کے قریب ان کی کراچی آمد ہوگی اور یہاں پر بھی ان کی اہم ملاقاتیں ہیں تقریباً دس سے زائد یاداشتیں ہیں معایدیں ہیں جن پر دستخط کیے گئے ہیں اور بڑا پوزیٹیو یہ ان کا دورہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے گا اس کے حجم کو بڑھایا جائے گا اور بڑا اس دورے کو خوشائن کہا جا رہا ہے کہ ہمسائے ملک ہے ایران جس کے ساتھ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں دوہزار سترہ کے بعد ایرانی آفیشل کا یہ پاکستان کا دورہ ہے جس میں وہ پہنچے ہیں ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی اس وقت ہالہور پہنچے ہیں مزارے اقبال بھی یہ جائیں گے وہاں پر یہ ظاہرہ دعا بھی ہوگی پھول بھی چڑھائیں گے اس کے بعد کراچی ان کی آمد ہے جہاں پر مزارے قائد جائیں گے اور اہم ملاقاتیں ہوں گی پاکستان اور ایران نے آٹھ سمجھوتوں پر دستخد بھی کی ہیں گورنر ہاؤس میں ابھی زہرانہ بھی ان کے حساس میں دیا جائے گا جہاں پر یہ پہنچیں گے تو بڑا اچھا یہ دور ہے خوشائند ہے ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی حجم قابلے جو قبول اس کو بنایا جا رہا ہے بہتر کیا جا رہا ہے اور ہم نے پہلے ملنے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم کو دس ارب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا یہ بڑا خوشائند سٹیٹمنٹ ہے ایرانی صدر کی جانب سے گورنر ہاؤس میں زہرانے کا احتمام کیا گیا ہے جہاں پر پہنچیں گے ایرانی صدروں تقریباً دو بجے کا وقت جب وہ کراچی پہنچیں گے کراچی شہر میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں یہاں پر بھی ان کا ملقاتیں ان کی متوقع ہیں اور بڑا زبردست یہ دورہ ہے بڑے خوشگوار محول میں ہو رہا ہے اور ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ایک انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو ٹینشن کا محول بھی ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ابھی فی الحال ایک تناہوں کی سیچویشن ہے اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے مناظر ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سید ابراہیم رئیسی کے استقبال کے لیے پہنچیں ہیں تین لوزہ دورہ ایرانی صدر کا جس پر وہ پاکستان میں موجود ہیں اور بہت ساری یاد داشتوں پر دستخط ہو رہے ہیں معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں اور اگر خارجہ محاص کی بات کی جائے تو ایسے میں یہ دورہ اس لحاظ سے بہت خوش آئند ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ جس کے مستقبل پر بات ہو رہی ہے جس کی پیش رفت پر بات ہو رہی ہے کہ اس دورے سے کافی امیدیں باندھی ہیں پھر ہم مارکٹ پر اس کے بڑے پوزیٹیب ایمپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کے جانے گھامزن ہیں اور اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تائیسے اپل یعنی کہ آج عام تاتیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی کے محاملات کو دیکھا جا سکے بہتر بنایا جا سکے اور ابھی ایرانی صدر جو ہیں وہ لہور پہنچ چکے اور تقریباً دو بجے کراچی ان کی آمد ہے جہاں پر بہت ساری میٹنگز بھی ہیں اور بڑے خوشگوار محول میں کراچی کا دورہ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں